جمو کشمیر کی مکہ منتری مفتی محمد سعید کے ندھن سے راج میں شوک کی لاہر ہے دلنی میں ندھن کے بعد انت ناغ میں انہیں سوپردے خاک کر دیا گیا اب ان کی جگہ ان کی بیٹھی محبوبہ مفتی راج کی مکہ منتری بنیں گی بی جے پی نے بھی اپنے سمرتھن کا پتر پی ڈی پی کو سوپ دیا ہے نہیں رہے جمو کشمیر کے مکہ منتری مفتی محمد سعید صبح ساڑھے سات بجے دلی کے ایمز میں مفتی محمد نے آخری ساس لی ارندناک کے ان کے پشتے نگاؤں بیج بیہارہ کے دارہ شکوک پارک میں انہیں سوپردے خاک کیا گیا مفتی سہید کے جنازے میں شامل بھیڑ کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے سممان کا احساس کیا جا سکتا ہے سانس لینے میں تکلیف ہونے کے بعد انہیں چوبیس دسمبر کو ایمز میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن زندگی کی دور چودہ دنوں کے بعد ٹوٹ گئی جب ان کے شریر کے کئی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا دو بار جمع کشمیر کے مکہ منتری رہ چکے سعید صاحب کی موت کی خبر سے سیاسی دنیا میں ماتم چھا گیا پردان منتری موڈی نے پالا میئر بورٹ پر مفتی محمد کو شدھانجلی دی درے منتری راجنات سنگھ اور کندری منتری جیتیندر سنگھ پارتیو شریر کے ساتھ انانتناک تک گئے سعید صاحب کی سممان میں دیش بھر میں تیرنگے کو آدھا جھکا دیا گیا جمع کشمیر میں تین دن کا شوک منائے جا رہا ہے مفتی محمد کے ندھن کے بعد جمع کشمیر میں ستہ کی کمان بیٹی محبوبہ مفتی سعید کے ہاتھوں سوپنے کو لے کر پی ڈی پی اور بی جے پی میں سہمتی پن گئی ہے راجی کے اگلے ستہ دھاری کا فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن مفتی محمد کی آخری ویدائی سے جمع کشمیر میں پیدا ہوئے شوننی کو بھرنے میں کافی وقت لگے گا ڈلی سہمان شمشرا اور شنگر میں اشرافوانی کے ساتھ اشتیاغ سوفی انتناغ آج تک